اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ساتھ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور ہر یسی ہوں کے تو ویلکم ہیں جی آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے میں ایک ہی ریکوست کرتی ہوں ہر ویلوگ میں ہر ویڈیو میں کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں چھوٹا سا پیرا سب کمنٹ کر دیں اور بیل کا بٹن پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹوکیشن آپ لوگوں کمبار وقت پہنسکے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ میں کس طرح کی ویڈیو بناوں پھر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی تو آج میں بنا رہی تھی کہ حلیم تو میں نے کہا کہ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے کیونکہ سردی ہے اور سردی میں جو ہے وہ انسان اپنا حیال بھی رکھنا رکھتا ہے تو بس ایسی میرا موٹ کی ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی بنائی جائے تو کچھ ایکسپرٹس ہیں جو وہ مجھ سے زیادہ اچھی بنا لیتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ چھوٹی سی کوشش ہے تو کیوں نہ اپنی یوٹیوب فاملی کے ساتھ بھی شیئر کی جائے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے گھر میں خوش و خورم رکھے صحت و تندرستی والی زنگی دے اور جس انسان کو جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کمی سے چھٹکارہ دے اور اپنے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ خرم مسلمان کی پریشانی دور کرے اور سب سے بڑا اور اہم مسئلہ فلسطین کا کہ اللہ تعالیٰ فلسطین غالوں کی مدد کرے اور اسرائیل کو ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھے تو اسے دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم شارٹ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری اولی ویڈیو اچھی لگے گی تو حلیم میں نے بنائی بہت ہی محنت لگی بہت ہی محنت لگی تقریباً چار پانچ گھنٹے مجھے لگ گئے اس پہ کھڑے ہو کہ تو میری تو ٹانگیں بھی پین کرنا شروع کر کی تھی تو چیزیں میں نے ریڈی کر لی تھی سب سے پہلے میں نے اس کی چیزیں ریڈی کی اور پھر میں نے ایک کڑھائی لے لی اور اس میں پھر میں نے کہا کہ چلو آج ساستہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں تو یہ سب سے پہلے میں نے کوئی خلیم کا جو ہے وہ پیک لیا تھا نیشنل کا اور اس کے بعد پھر اس کی جو سارس پر اسٹریکشنز لکھی ہوئی تھیں میں نے انہیں کو فالو کرتے میں نے بنایا تھا نیشنل کے مسالوں کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ان کی اسٹریکشنز کو فالو کریں تو کھانا آپ کا جو ہے وہ جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتا ہے تو میں نے بھی اسی کو فالو کرتے میں میں نے بنائی ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک مسالہ تھا اور ساتھ وہ ڈالے وغیرہ ساری پیسیوی تھی لحظہ ندرک ٹوماٹر ہری مرچے اور پیاز وغیرہ میں نے ان کو ریڈی کر لیا تھا اور چکن میں نے بولنس لیا تھا تقریباً ایک پاؤ ہوگا اور کوکنگ آئل جو ہے وہ وہ بھی میں نے رکھ لیا تھا چیزیں ریڈی کر کے رکھ لے تو پھر آپ کو کھانا بنانے میں وہ خود ہی زیادہ مدد ملتی ہے تو جی میں نے کڑائی میں آئل ڈال دیا تھا آئل میں نے تھوڑا ہی ڈالا ہے چولے کو اگنور کریں تو ٹوماٹر بھی یہاں پہ میں نے کار دیا تھے اور لسن ادرک کا جو ہے وہ میں نے پیسٹ بنا دیا تھا کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے میں نے کچھ لوگاں ایسے دیکھے ہیں کہ جو لوگوں کی کاموں میں بہت ہی زیادہ رلتیاں نکالتے ہیں تو انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے تو جی اس جہاں پہ آئل بہت زیادہ گرم ہو چکا تھا میں نے اس میں جو ہے وہ پیاز ڈال دیئے تھے اور پیاز کو جو ہے وہ اچھا سا مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا تھا تو اب اس کو اچھا دریقے سے مکس کریں گے یہ جہاں ہم ویڈیو بناتے ہیں یہ پانچ منٹ کی سات منٹ کی تو اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو فور باش کریں گے اور پلیز 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 اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اچھا سے جو ہے وہ میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا میں نے ٹرماتر بھی ایڈ کرتے ہیں تو اچھا سے اس کو مکس کریں گے وہ میں بنا رہی تھی وہ کیمروز بنی تھی وہ کیمروز بنی تھی تو اس میں سوری میں آپ لوگ اسے کر رہی ہیں تو ابھی اس میں ڈال دیں گے چکن کو ڈال دیں گے چکن کو اچھا سے فرائی کریں گے مکس کریں گے تو جب ہمارا چکن چکن آپ کا پتہ ہے کہ بہت جلدی گل جاتا ہے اگر آپ بیف یا مٹل لے رہی ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ جو ہے وہ مہنر کی ضرورت ہوتی ہے تو بس جی چکن بھی تقریبا تقریبا ہو چکا تھا تو پھر اب میں نے کہا کہ اس میں ہم مسالہ ڈال دیتے ہیں یہ نیشنل کا حلی مسالہ تھا تو سارا اس میں ڈالیں گے کیونکہ یہ تقریبا چار سے پانچ یا چھے بندوں کے لیے میں بنا رہی تھی تو اتنا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ بھی مسالہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں مسالہ ڈال رہی تھی مسالہ اس میں جب ہم ڈال دیں گے تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ چمچ کو ہلائیں گے آہستہ آہستہ کر کے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے تو یہاں پھر میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں ساتھ ساتھ تھا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ پانی کی لگا رہی تھی کہ پانی اگر ہم نیس میں لگائیں گے تو یہ جال جائے گا سارا تو چکن کو اچھے سے ہم نے جو ہے وہ مکس کرنا ہے پھر میں نے دیکھا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ چکن اچھی سے گل جائے تو پانی یہ جو ہے نا یہ پانی میں نے رکھا ہے اس کے لیے یہ جو دالے وغیرہ پیسی بھی میرے پاس ہے اس کو ہم کیا کریں گے ساتھ گلاس پانی لیں گے اور اس میں ہم اس کو گرم کریں گے اور پھر یہ جو ہمارا پیکٹ تھا دالوں والا اس میں ہم ڈال دیں گے تو یہاں پہ یہ میں نے تھوڑی سکپ کر دی تھی تو اس میں یہ ڈال کے تو ہم اس کو مکس کریں گے دوسری سر پہ ریشے کر دیئے تھے میں نے چکن کے تو اس کو اچھے سے پکائیں گے تقریبا داس سے پندرہ منٹ ہم اس کو الہد سے چلے پہ پکائیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے ہم اس کو جو ہے وہ جو چکن والا برتن تھا ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے تو میں گھر کے لئے بنا رہی تھی کوئی گرسٹ نہیں تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو اتنا گارنش نہیں کیا یا میں نے اس کو اتنا وہ ہائلائٹ نہیں کیا تو اگر آپ گرسٹ کے لئے بنا رہی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جتنا گھر ڈالے اتنا مٹھا ہوتا ہے تو آپ اس کو جتنا گارنش کرنا چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے مطبع گارلی کے ساتھ جنجر کے ساتھ اور جنجر کے ساتھ زیادہ آپ اس کو کر سکتے ہیں ہری مرچیں کٹ لیں لیمن اور پھر باقی جو چیزیں تو یہ میرے پر جو چیزیں موجود تھی میں نے انہی سے اس کو گانش کیا ہے امید ہے آپ کو میری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں کوئی غلطی ہو تو اس کو اگنور کریں ضرور اس ریسپی کو شیئر کریے گا اور اچھی لگے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ